دوستو اگر آپ اپنے عزیزوں کو رشتداروں کو پیار کرنے والوں کو اپنی اولاد کو اس خطرناک بیماری سے جو کہ ڈرگز ہے بچانا چاہتے ہیں تو اس پیڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس کو شیئر بھی کیجئے گا شاید ہم میں سے کسی کسی کی غیرت جاگ اٹھے ہمارا ضمیر پھر سے زندہ ہو جائے ہمارے درزگاہوں میں کیا ہو رہا ہے السلام علیکم دوستو میں آؤٹ آف سٹی تھا اور ایک واقعہ کا مجھے پتا چلا جو لاہور کی ڈیفینس کے ایریا کی ایک اچھی سکول کے اندر پیش آیا کچھ تصویریں آپ دکھا دیتا ہوں میں آپ کو آپ دیکھ لیجئے گا اور بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہے بڑی ویڈیوز وائرل ہوئی ویڈیو میں آپ کو نہیں دکھا سکتا قصہ کچھ ہی ہو تھا کہ ایک بچی جو تھی اس کو مجبور کیا جا رہا تھا اب یہ تین ورژن ہیں الکوہل پلانے کے لیے یا ڈرکس کے لیے یا ای سگریٹس کے لیے اور اس لڑکی نے اس بچی نے ریفیوز کیا منع کیا تو اس کو پیٹا گیا زرد و کوب کیا گیا اور کمال کی بات ہے کہ جو ابیوزر تھے انہوں نے ابوری زمانت بھی لے لی کورٹ سے اب ایک سکول میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں سیکریٹی گارڈ ہوتے ہیں پھر دوسرے طلبہ ہوتے ہیں اس بچی کو جب مارا پیٹا جا رہا تھا زرد و کوب کیا جا رہا تھا کسی نے بچائے کیوں نہیں کوئی اور کیوں نہیں آیا دوسرے طلبات بھی ہوں گے وہاں پہ شور ہوا ہوگا کوئی آیا کیوں نہیں اس بچی کو بچانے کے لیے کیا اس کو ایک سبق سکھانا تھا کہ جو ہم کہتے ہیں وہ تمہیں کرنا ہوگا یہ دو لڑکیاں جو تھی جنہوں نے مارکوٹ کی کون تھی اور کوٹ سے زمانت بھی مل گئی ان کو اب یہ لمحے فکر یہ ہے ہم کس سمس جا رہے ہیں سکولوں میں یہ حالت ہونے لگی اگر تو ڈرک کا معاملہ تھا تو بڑا سیریز تھا ای سیگریٹ بھی سکول کے اندر کیسے اجازت کی ای سیگریٹ آ سکے کیا والدین ان بچیوں کے اپنے بیک چیک نہیں کرتے کہ میری بیٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے اکثر گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ لڑکیاں لڑکیاں اپنے کمروں میں ہوتے ہیں ماں باپ اپنے کمروں میں ہوتے ہیں یا لاؤنج میں ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ ان کے بچے کیا دیکھ رہے ہیں کس قسم کی ایکٹیویٹی میں ملوث ہے بڑا انفورچنٹ ہو گیا ہے ماں باپ کی نظر میں بچے نہیں ہیں بچوں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے سوالہ ذہن میں آتے ہیں کیا ہماری درزگاہوں میں ڈرگز آسانی سے دستیاب ہیں کیا بچوں کو ان کے فرینڈز کے ذریعے ڈرگز آویلے والے ای سگریٹس اتنی کومن ہو گئی ہیں کسی زمانے میں سگریٹ پیتے ہوئے مطلب ایک نوجوان کو بڑا ڈل لگتا تھا کہ ماں باپ کو والدن کو پتا نہ چل جائے آج گھروں میں بیٹیاں اپنے والدن کے سامنے ہی سگریٹ پیتی ہیں یا سگریٹ پیتی ہیں وہ تہذیب وہ اخلاق وہ عدب وہ سب کھاں چلا گیا یہ بڑھتے ہوئے واقعات جو بڑے عجیب و غریب ہو رہے ہیں یہ ایک سمت جا رہے ہیں سمت کی جو اگر منزل ہے وہ یہ ہے کمپلیٹ بربادی اخلاقیات کی بربادی مورالٹی کی بربادی ایتھیکس کی بربادی ایڈوکیشن ہمارے ہیں صرف پیسہ بنانے کے لیے رہ گئی ہے اکثر سکول سارے نہیں کچھ سکول بہت اچھے ہیں اکثر سکول کے اندر صرف پیسہ بنانے کے لیے سکول چلائے جاتے ہیں جہاں بچے آتے ہیں جہاں تعلیم کے نام پہ ان کو توتہ بنایا جاتا ہے رٹایا جاتا ہے جالی ڈگریہ اگزیم کے اندر چیٹنگ کسی نے بڑی خودصورت بات کی تھی انہوں نے کہا تھا اگر کسی ملک کو برباد کرنا ہو تو اس کو تعلیم نظام کو برباد کر دو تعلیم نظام کو اجازت دے دو وہ چیٹنگ کر سکے تاکہ وہ چیٹر جب ڈاکٹر بنے تو مریض کا علاج کرنے کے لیے جاں اس کو جان سے مار دے گا انجینر بنے گا تو وہ پل ٹوٹ جائے گا اگر وکیل بنے گا تو وہ انصاف نہیں دلا سکے گا جج بنے گا تو انصاف کر نہیں سکے گا کیونکہ تعلیم تھی نہیں ان کے پاس جالی ڈگریوں سے پاس ہوئے تھے نکل لے کے پاس ہوئے تھے دوستو مجھے آنے والے وقتی بڑی فکر ہے سب سے بڑی فکر مجھے یہ کہ ڈرگز جب درزگاؤں تک پہنچنے لگے اور بہ آسانی دستیاب ہو تو وہ نوجوان نسل آگے جا کے اس ملک کو چلائے گی کیسے جب وہ نشک آدھی ہوگا اگر آپ نے کبھی نشک آدھی افراد کو دیکھا ہو روڈوں پہ سڑکوں پہ رات کوئی وقت یہ گھٹر کے باہر گرے ہوئے ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا حالت ہوتی ان کی یہ کسی کام کے نہیں ہوتے یہ اپنی زندگی اور مانچرے کے لیے بہت بڑا بوجھ ہوتے ہیں بہت عرصے سے میں اس چیز پہ فکر مند ہوں اگر آپ کے گھر میں آپ کا بچہ یا بیٹا یا بیٹی کسی کو آپ کو شک اگر ڈرکس کیے تو مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کیا کرنا چاہیے آنے والے دنوں میں ہم ایک پروگرام لانچ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے بڑی محنت کیے میں نے ایک ایسی ٹکنالوجی ہمارے پاس ہے کہ اگر وہ بچہ دو دن کے ورکشاپ میں بیٹھے ہمارے سامنے تو اس کے بعد زندگی بر وہ ڈرکس کی طرف نہیں جائے گا میں اس بچی کو مبارک بات دیتا ہوں کہ اس نے یہ ظلم سہا مگر بات نہیں مانی اگر ہمیں زندہ رہنا ہے سر اٹھا کے تو ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا ایک ویٹامین این کی بڑی کمی ہے اس ملک میں ویٹامین این جو ہے اسے کہتے ہیں نو لرن ٹو سی نو نہ کہنے کی عادت ڈالیں چاہے کچھ بھی نقصان ہو غلط بات پر نہ کہنا سیکھ اپنے خیال رکھئے گا پاکستان پاہین دبان